کہتا ہے کہ اب میں نے نہیں کیا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے یہ نیا بھارت ہے موڈی کا بھارت ہے یہ چھیڑتا نہیں لیکن کوئی چھیڑتا ہے تو چھوز کو چھوڑتا بھی نہیں ہے اور اس لئے پاکستان سفائی دینے کی مدرہ میں آتا ہے بینر بھائیوں موڈی جی کے نترتوں میں ڈیبلومنٹ کے جو کارے بھارت کے اندر ہوئے ہیں آج آپ دیکھ رہے ہوں کہ ہائیوے ریلوے ہائیوے میں پھور لین سس لین ٹویلو لین ہائیوے بن رہے ہیں تیجی کے ساتھ نیا انفرسٹکچر کھڑا ہو رہا ہے ریل میٹر گیج سے اب بروڈ گیج میں اب میٹر گیج کی ٹرین نہیں اب بولیٹ اس پیڑ سے چلنے والی ورڈ کلاس ٹین کی سویدہ موڈی جی پورے دیش کے اندر کہیں بندے بھارت کے روپ میں کہیں امرت بھارت کے روپ میں کہیں نمو بھارت کے روپ میں دینے کا کارے کر رہے ہیں آئی آئی ٹی آئی ایم ٹریپل آئی ٹی این آئی ٹی ایمز ورڈ کلاس اور بین اور بھائیوں ہر گھر نل کی یوجنا کے مادھیم سے سدھ پیچل کی آپورتی پوری دیش کے اندر پلبد کروانے کی بڑی کارے یوجنا کو بھی موڈی جی نے لاغو کیا ہے گریب کلیانکاری یوجناوں کو لے کر کے جب ڈبل انجن کی سرکار ہوتی ہے تو کتنا لاغ ملتا ہے آج اس کا لاغ اتر پردیش جیسے راجے لیتے ہیں دیش کے اندر اسی کروڑ لوگوں کو پھری میں راسن کی سویبدہ موڈی جی پسلے چار ورس تک اپلبد کروارے ہیں اور اگلے پانچ ورس تک اپلبد کروائیں گے لیکن اڑیسا میں یہاں کی سرکار نوین پٹنائے کی سرکار نوکر ساہوں سے ایسی گھریوی ہے کہ وہاں پھری میں راسن کی سویبدہ کو بھی اپنے کام سے بھنانے کا کام کرتی ہے موڈی جی پردیش کے اندر ساٹھ کروڑ لوگوں کو ساٹھ کروڑ لوگوں کو پردیش کے اندر آج اسمان بھارت میں پانچ لاکھ روپے کی اپچار کی سبدا پرتیور سپلبد کروارے ہیں لیکن یہاں پر نوین پٹنائے کی سرکار یہاں پر آج اسمان بھارت لاغو نہیں دینا چاہتی ہے بین اور بھائیوں آپ دیکھ سکتے ہیں کسانوں کو کسان سمما نہ دی ہر گھر میں سوچالے کا نرمان گھر گھر میں اجھلا یوجنا کے کنیکشن اور چار کروڑ گریبوں کے سر کو ڈھکنے کے لیے پی ایم آواز کی سویبدہ دیش دیش کے اندر بین آوہد بھاو کے ملی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں موڈی جی نے دیش ورس میں جو دیا ہے اس میں کسی کا چیرہ نہیں جاتی نہیں مت نہیں مجھب نہیں چھتر نہیں بھاسا نہیں پرے دیش کے اندر سب کا ساتھ اور سب کے بکاس کے بھاو کے ساتھ اس مجھناوں کو دیش کے اندر لاغو کرنے کا کام کیا ہے لیکن آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں دیش کے اندر بین اور بھائیوں جو رہتے بھارت کے اندر ہیں کھاتے بھارت کے اندر ہیں لیکن گاتے پاکستان کا ہیں ان کے دوارہ جانے انجانے میں ایسی باتیں کہی جاتے ہیں پاکستان کا راہ گلپا جاتا ہے پاکستان کے بارے میں بھارت کے دسمنوں کے بارے میں ان کا مہیمہ منڈن کے دورہ کیا جاتا ہے اور میں تو کہتا ہوں جو پاکستان کا راہ گلپتے ہیں بھارت کے دسمنوں کا مہیمہ منڈن کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں وہ کائی بھارت کے اندر بوجھا بنے ہوئے جاؤ نہ وہیں چلے جاؤ ارے بھارت تو کو موڈی جی نے دس ورہ میں میں رام منڈر کا نرمان کوئی سوچتا تھا پانچ سو ورسوں کا انتجار سماپت ہوا اور آج آپ ایوتیہ میں جائیں گے بہن اور بھائیوں ہماری پوری تو یہاں پر بھگوان جگننات پوری تو پہلے سے پوری ہے اور یہاں پر کیا ہوا نوین پٹنایک سرکار کے سرکار کے سنگرکشن میں بھگوان جگننات پوری کے مکھے کھجانے کی چابی ہی یہاں گم ہو گئی ہے بھگوان کے کھجانے میں بھی یہ ٹکیٹی ڈال دے رہے ہیں یعنی کیوں وہ لینڈ ماپیا اور سینڈ ماپیا ہی نہیں ہے اب بھگوان کے کھجانے میں بھی یہ لوگ سینڈ لگا رہے ہیں اور آپ آئیے تھوڑا عیوتیہ پوری عیوتیہ پوری میں آپ آئیں گے آپ کو پربو رام کے سمیے کی عیوتیہ چمکتی بھی عیوتیہ دکھائی دے گی آج وہاں گلامی کے سارے ڈھانچے ہڑ گئے ہیں اب کوئی وہاں پر گلامی کی بات نہیں کر سکتا ہے اب تو عیوتیہ میں جائے سری رام کے ہی نعرے لگتے ہیں کیا نعرے لگتے ہیں جائے سری رام کا بہن اور بھائیوں جائے سری رام کا جو یہ نعرہ ہے نا آج یہ پوری دیس کے اندر گونچ رہا ہے میں تو آپ سے اپیل کرنے کے لئے آیا ہوں میں آپ سے اپیل کرنے کے لئے آیا ہوں دیس کے اندر پانچ چرنوں کے چناؤ سان ہو چکے ہیں اور چھٹے چرن میں آپ کو بھی پچیس مئی کو چناؤ کرنا ہے بہن اور بھائیوں میں پوری دیس کے اندر اب تک بارہ راجیوں کا دورہ کیا ہوں اور بارہ راجیوں کے دورے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں پوری دیس کے اندر ایک ہی نعرہ گونچ رہا ہے ایک ہی سور سے سارے لوگ بولنا ہے اور وہ بولنا ہے وہاں ہے پھر ایک بار موڈی سرکار پھر ایک بار موڈی سرکار پھر ایک بار موڈی سرکار پھر ایک بار اور اب کی بار چار سو پار اب کی بار چار سو پار تو چار سو پار کی جب بات ہوتی ہے تو یہاں پر بیجو جنتہ دل کو تو چکر آنے لگتا ہے چار سو پار چار سو پار کیسے ہوگا کیونکہ وہاں یہاں کی ایکیس سیٹوں پر ہی چنو لگتے ہیں کیسے ہوگا مجھے بتاؤ کیا یہ لوگ سرکار بنا پائیں گے کیا سرکار میں کبھی نہیں بنا سکتے تو ان کو جتا کی کریں گے کیا وہ نہیں کر سکتے اور جنتہ جناردن سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی چار سو پار کیوں تو کہتے ہیں پوری دیش کے اندر ایک ہی نعرہ گنستا ہے وہ کہتے ہیں جو رام کو لائے ہیں جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گے جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گے اور پوری دیش اندر جسن ہے آج آپ نے ایدھیا میں دیکھا ہوگا پانچ سو ورسوں کے بعد پانچ صدی کے بعد پرابو رام نے اپنا جنموت صوبی ایدھیا میں اپنی جنم بھوئی میں بنایا ہے اور ہولی بھی وہاں پر کھیلی ہے بین اور بھائیوں ایک نیا بھارت اپنی وراثت و وکاس کی یاطرہ کو لے کر کے چلا ہے دوسری اور آپ کے سامنے میں کہنا چاہوں گا چاہے وہاں بیجو جنتہ یہ تو نوکرساؤں سے گھریوی سرکار ہے اور نوکرسائی جب کسی سرکار کو گھیرتا ہے تو اتانہ ساہی کو جنم دیتا ہے جنتہ جناردن سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے وہاں پہ بھرستا چار پنپتہ ہے گریب کے حق پر ڈکیتی پڑتی ہے وہاں پہ لینڈ ماپیا سینڈ ماپیا اور پرساسنیک تنتر پوری ترہ بھیبھل ہو چکا ہوتا ہے بہنو اور بھائیو کسی نوکرسا کو اتنی ستندر تار اتنی اتنی اس کو ادھکار نہیں دے جا سکتے نہیں دے جانے چاہیے کیوں ستہ کا سنچالن کرنے لگ جائے اس کا کام ستہ کا سنچالن کرنا نہیں ہے ستہ کا سنچالن سنسد یہ لوگ تنتر میں جنتہ کے دورا چنے جن پردندیوں کے مادیم سے ہی ہونا چاہیے وہی صحیح لوگ تنتر کا پرتیک ہے اور اسی لئے میں آپ کے پاس سائیوں آپ سے کہنے کہ بہنو اور بھائیوں ایک اور یہاں کی سر نوکرساؤں سے گھر کر کے اڑیسا کے بھانو کے بپریت آچن کر رہے ہیں اڑیا پرمپرا اور سنسکرت کو پوری ترے کھونڈ اڑانے کا کام کر رہی ہے اڑیا پرمپرا کو پوری ترے اپمانت کرنے کا کام کر رہی ہے اور دوسری اور دیش کے اندار انڈی گڑ بندن ہے وہ سب کیا کرنے جا رہے ہیں ان کے دورا جس پرکار کا کارے کیا جا رہا ہے اور میں تو آج دھنیباد دینا چاہوں گا کولکتہ ہائی کورٹ کو جس نے ٹی ایم سی کی سرکار کے دورا ٹی ایم سی کی سرکار کے دورا دو ہزار دس سے لگاتار مسلموں کو او بی سی کی جاتیوں میں جبرن سامل کر کے او بی سی کے آرکشن میں گھس پیٹ کرنے کھڑی انتر کیا تھا کولکتہ ہائی کورٹ نے ایک مہتو پونڈ فیصلے میں ٹی ایم سی کے سرکار کے ان سبی فیصلوں کو پلٹ کے کہا کہ نہیں بھارت کے اندر دھرم کے آدھار پر آرکشن نہیں ہو سکتا آرکشن پر جاتی کے لوگوں کو ہی آرکشن کا لاب ملنا چاہیے اور وہاں بھی بھارتی مول کے ہونے لیکن یہ کانگریس تی ایسیو بی جی بی جی ڈیو یہ جتنے بھی دل ہیں یہ توشتری کرن کی پرکشن پرچھدک کبھی سوامی لکشی منانند جی کے بھتیاروں کو سنگرکشن دے کام کرتے ہیں کہیں پر یہ لوگ انسوچی جاتی جن جاتی اور پچھڑی جاتی کے آرکشن کے عدکاروں پر گھسپیٹ کرنا جاتے ہیں